اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ میں بگھارے بیگن کی ایک بہت ہی ایزی سمپل اور مزدار سی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں ایم شور تمام ویجیٹیرین فوڈ لیورز یا سبزی کھانے کے شوقین لوگ اس ریسیپی کو بہت انجوئی کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بگھارے بیگن بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم کچھ ڈرائے سپائیس کو روزٹ کریں گے جس کے اندر سب سے پہلے میرے پاس 2 تیبل سپون پینٹس موگ پھلی ہے 2 تیبل سپون ہی سیس می سیٹس تل 2 تیبل سپون کوریانجر سیٹس سابودھ دھنیا 2 تیبل سپون کوکونٹ 1 تیبل سپون میرے پاس خشخاش ہے پاپی سیٹس 1 تیبل سپون کیومن سیٹ ان تمام سپائیس کو ہم نے درائے روزٹ کرنا ہے لیکن کیونکہ ان سب کا روزٹنگ ٹائم دیفرنٹ ہوتا ہے کچھ جلدی روزٹ ہو جاتے ہیں کچھ کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو اس لیے اس بیٹر کہ ہم ہر سیٹس یا سپائیس کو الگ الگ روزٹ کریں سب سے پہلے میں پینٹس کو روزٹ کروں گی اور اس کے بعد پھرے کے کر کے تمام ہم سپائیس اور سیٹس کو روزٹ کر لیں گے میڈیم فلیم پہ تمام چیزوں کو ہم روزٹ کریں گے تقریباً دو منٹ لگیں پینٹس کو روزٹ ہونے میں روزٹ ہو گئی ہے اس کو نکال کے میں ایک بول میں رکھ لے پی سپائیس کا پاوڈر بنا لوں گے سپائیس کا پاوڈر بنا لیں گے اس کو بھی ہم سپائیس کے ساتھ گرائن کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے اور اس کو گرائن کرنے کے لیے میں تھوڑا سا اس کے ادر پانی ایڈ کروں گی دو سے تین ٹیبل سپون تاکہ آرام سے یہ گرائنڈ ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے انیاں ان تمام سپائیس کو ڈال کے پیسٹ بنا لیا ہے اس کو بھی ہم رکھتے ہیں سائد پہ اور اب یہ میرے پاس ہاپ کےجی ایک پلانٹ یا بیگن ہیں ان کو ہم نے اس طرح سے بیچ میں سے کاٹنا ہے پورا آل دا وے آخر تک نہیں کاٹنا تھوڑا سا چھوڑیں گے ہم اس طرح سے اس طرح سے ہم نے اس کو کاٹ لینا ہے اور اب یہ میرے پاس 1 ٹی سپون سالٹ اور 1 ٹی سپون ہلدی اس کو میں نے مکس کر لیا ہے اور یہ سالٹ این ہلدی کا جو مکچر ہے ہم تمام ایک پلانٹس کے اندر اس طرح سے ہلکا ہلکا سا لگا دیں گے اس سے کیا ہوگا ہی ایک تو یہ بیگن کالے بھی نہیں ہوں گے اور تھوڑا سا اس کے اندر فلیور بھی آ جائے گا تمام بیگن کے اندر ہم نے سالٹ این ہلدی کو لگا دیا ہے اب ہم اس کو کر لیتے ہیں اور ہم اس کو کر لگا اور ایک پلانٹس کے اندر ایک پلانٹس کے اندر جو مکن کر لیا ہے اس کے اندر تمام بیگن ہم دال کے فرائے کر لیں گے تھوڑا سا اُلٹ اُلٹ کرتے رہیں گے تاکہ شاروں طرف سے بیگن ہو جائے اچھی طرح سے اچھا بیگل کو ہم نے 80-85% تک فرائی کر لینا ہے خوک کر لینا ہے کمپلیٹلی 100% تک نہیں گلانے باٹ کافی ہفتہ کہ یہ گل جائے تاکہ باقی جو کسر رہ جائے گی وہ جب ہم اس کو مسالے میں ڈال کے پکائیں گے تو اس میں یہ کمپلیٹلی کوک ہو جائے گے اچھا تقریباً پانچ سے چھے منٹ میں نے بیگل کو فرائی کیا ہے کافی ہفتہ کہ یہ خوک ہو چکے ہیں نکال لیتے ہیں اس کو ایک پلیٹ میں بیگل کو ہم نے فرائی کر کے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے اس کو بھی سائٹ پہ رکھ دیتا ہے اور اب اس پین میں میں نے ہاپ کپ آئیل چھوڑ کے باقی تمام آئیل اس میں سے نکال لیا ہے اور اب اس آئیل کے اندر میں ڈالوں گی اپی برن 1 ٹی سپون کے قریب مسترڈ سیڈ رائی 1 ٹی سپون میں اس کے اندر میتھی دانا ایٹ کروں گی 2 سے 3 سابت لال میرچیں اور تقریباً 20 سے 25 کڑی پتے تمام چیزوں کو ہم سوڑجے فرائے کریں گے تقریباً 20 سے 25 سیکنڈ اس کو فرائے کرنے کے بعد اب اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا یہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے مسالہ ایٹ کرنے کے ساتھ میں اس کے اندر تقریباً ہاپ سپ کے قریب پانی ایٹ کر دوں گی اور ساتھ میں اس کے اندر میں ایٹ کروں گی ون ٹی بل سپون جنجر پیسٹ اور ون ٹی بل سپون ہی گارلک پیسٹ ساتھ میں اس کے اندر میں ون ٹی سپون ہلدی ایٹ کروں گی اقریباً ٹو ٹی سپون کے قریب پسی ہوئی لال میرچ اور ہاپ ٹی بل سپون ابھی میں اس کے اندر سالٹ ایٹ کر رہی ہوں بعد میں ہم ٹیسٹ کر کے ایٹ کر لیں گے تمام چیزیں ایٹ کرنے کے بعد اچھی طرح سے مسالہ کو مکس کریں گے اس کو تھوڑی دیر ہم بھونیں گے اوکے اقریباً ڈیڑھ سے دو منٹ میں نے میڈیم ہائی فلیم پر مسالے کو بھونا ہے اور اب اس کے اندر میں ایٹ کروں گی یہ میرے پاس ایملی کا پلپ ہے جو میں اس کے اندر تقریباً چاہر سے پانچ ٹی بل سپون کے قریب ایٹ کروں گی ایملی کو گرم پانی میں بھگو کے اس کی بیجے ہم نے نکال گئی اور اس کے اندر پانی اور ایٹ کر رہی ہوں میں اور پانی ایٹ کر کے اب میں اس کے فلیم جو ہے لو کر دوں گی اور لو فلیم پر اب اس کو میں پکنے کے لئے چھوڑوں گی مسالے کو تقریباً دس منٹ کے لئے اوکے جی تقریباً دس سے بارہ منٹ کے بار مسالہ ہمارا اچھے طرح سے پک گیا ہے اب اس ٹائم پہ ہم اس کے اندر ہم نے بیگن فرائی کر کے رکھے وہ ایٹ کر دیں گے بیگن ایٹ کر کے اس کو ہلکا سا مکس کریں گے اور اب اگر اس ٹائم پہ آپ کو لگے کہ اس کے اندر پانی تھوڑا کم ہے بیگن کو گلانے کے لئے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی اور ایٹ کر سکتے ہیں میں تقریباً 1 فورتھ کپ کے پانی اور اس میں ایٹ کر رہی ہوں تاکہ بیگن کی جو کسر ہے وہ اچھی طرح سے گل جائیں پانی ایٹ کر کے اس کو مکس کریں گے اور اب اس کا فلیم میں لو کر دوں گے اور چولے کا فلیم لو کر کے اس کو ہم کور کریں گے اور کور کرنے کے بعد ہم اس کو دس سے بارہ منٹ مزید پکائیں گے تاکہ بیگن کمپلیٹلی گل جائیں بیگن کمپلیٹلی گل گئے آپ کو چیک کر آ دیتی ہوں یہ دیکھیں بلکل بن چکے ہیں بیگن چولہ اب ہم بند کر دیتے ہیں اب اس کو ہم کر دیتے ہیں گے اس کو گھر دیتے ہیں اس کو گھر دیتے ہیں توڑے سہرہ دھنیا کے ساتھ کٹے بیگن بگھارے بیگن بگھارے بیگن بیگن کمپلیٹلی گلیٹلی گلے حسنکتہ بگھارے بیگن دل چول مرل کرتے ہیں کوئی نبکلیٹلی کیا ہم کتے ہیں یا ہم کتا ہے آپ کو جائیں گے آپ کو دیکھیں گے بیگن یہ دیکھتا ہے اور یہ تھی آج کی سمپل ایزی اور پہت ہی مزیدار سی بغارے بیگن کی ریسپی اسے چپاتی نان یا رائس کے ساتھ انجوئی کیجئے ٹرائی کیجئے بنائیے اور پھر مجھے ریسپی کے بارے میں اپنی فیڈ بے بھی ضرور دیجئے گا ویڈیو کا لائک اور شیئر کرنا نا بھولیے گا آپ کے وقت بہن شکریہ موسیقی 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 موسیقی